موسیقی ویلکم بیک آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کیا سمجھتی ہیں عمران خان کی جانب سے ایک پتہ کھیلا گیا ہے جو عمران خان سینٹ کی جو تیرہ نشستے ہیں وہ وزیراعلا بلوچیستان کو دے دی ہیں کیا سمجھتی ہیں اگر ان کا آپ کا آپ کی پارٹی کا چیئرمین آتا ہے تو کیا مخالفت میں جو لوگ آئیں گے ان کو کیسے جواب دے گیا اگر آپ کا چیئرمین نہیں آتا تو کیا عمران خان اور آپ کی پارٹی کی جانب سے پھر جل سے جلوس کیے جائیں گے جس مقصد کے لئے سینٹ بنا تھا کہ آپ کے جو بیکورڈ صوبے ہیں وہ ان کو بھی وہی حقوق ملیں وہی ریسورسز ملیں وہی اوپرچنیٹیز ملیں مواقع ان کو اتنا ہی دیا جائے اس جذبے کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان سے چاہتے ہیں اور فاتح کی بھی کوئی ریپرزینٹیشن اسیمبلی میں نہیں صرف سینٹ میں آپ کی سامنے ہیں تو ان کو بھی تو آگے آنا چاہیے ان کو موقع ملنا چاہیے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیز کو بھی کچھ سوچنا چاہیے اپنے چھوٹے صوبوں کے متعلق ورنہ محرومی کا شکار ہم نے پہلے بھی اس پاکستان جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو ہمارے صوبے ہیں وہ بھی اس محرومی کی وجہ سے ہمارے سے منحرف ہو جائیں تو اس کی وجہ سے خان صاحب نے کہا اور ہماری تو کوشش ہے ظاہر ہے ہمارے پاس مجورٹی تو نہیں ہے تو اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے انشاءاللہ تعالی ہماری تو نیت بہت اچھی ہے اور ہم بلکل اس کے مطابق جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے ایک بیان بھی شامل کرتے ہیں خواجہ آصف نے آج قومی اسمبلی میں پولیسی بیان دیا انہوں نے بولا کہ افغانستان میں امن پاکستان چاہتا ہے امریکہ نہیں اس نہج پر اس پوائنٹ پر اس طرح کا بیان دینا یعنی کہ یہ امریکہ کے خلاف سمجھ لیں اس کو تو یہ سمجھتی ہیں کہ اب چیئرمن سینٹ کے لیے جو اور طور جاری ہے پارلیمنٹیرینز کو انکلائن کیا جا رہا ہے ان کو امپریس کیا جا رہا ہے تو اس طرح کے بیان دینا بھی یہ پولیسی کا حصہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو امپریس کرو جو امریکہ کے خلاف ہیں اس طرح کے بیان دے کے کیونکہ پہلے تو وہ اس طرح امریکہ کے خلاف نہیں بولے امریکہ ڈو مور ڈو مور کرتا رہا لیکن حکومت نے اتنا تگڑا جو ہے وہ جواب نہیں دیا کیا سمجھتی ہیں آپ وقاس ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے جو تو ان کو اٹھا کے تو انہوں نے فورن مینسٹر بنا دیا ہے یہ مجھے بتائیں پہلے گئے وہاں پہ انہوں نے جا کے ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے ہمارے آرمی چیف نے کہا نو مور اور انہوں نے کہا نہیں نہیں جی پہلے ہم اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کریں بالکل صحیح کہہ رہا ہے امریکہ ہماری ہمارا قصور ہے اور ہم ہی نے کچھ نہیں نیشنل ایکشن پین کیا ان کی باتیں ہیں اور اب یہ صرف سینٹ کی وجہ سے اور یہ دو ووٹ حاصل کرنے کی وجہ سے اب یہ لوگوں کو یہ بیان دے رہے ہیں تو ان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے خدا کے لیے پہلے اس کو سپریم رکھیں اس کے اوپر نظر رکھیں یہ دو چار سینٹ کی ٹکٹو کی وجہ سے آپ اپنی روز جو ہے اپنے رنگ نہ بدلیں اور اپنی سٹیٹمنٹس نہ بدلیں یہ ذاتیات نہیں ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ بہت امپورٹنٹ عوضہ ہے اور خدارہ آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کریں نہ کہ اپنی جماعت کے لیے ووٹوں کی خاطر اچھا میڈم یہ بھی بتائیے گا اگر بات کی جائے چودری سرور کی تو کیا کہیں گی عمران خان کے کافی قریبی ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روک دیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گیا بڑی ہنسی کی بات ہے میری تو کل ان سے ملاقات ہوئی تو چودری صاحب سے میں نے کہا چودری صاحب آپ کی تو دوری شہریت ہے آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہتے ہیں کمال کرتی ہیں آپ میں جب گورنر بنا تھا تو تو اسی وقت میں نے دوری شہریت جو تھی اپنی گیو اپ کر دی تھی اگر میں نہ گیو اپ کرتا تو میں گورنر کیسے بن جاتا تو پھر الیکشن کمیشن کو پتا نہیں ہے اس چیز کا معلوم نہیں دیکھیں وہ تو اب سرور صاحب بقاعدہ اپنا پروف جو ہے انہوں نے جمع کروانا ہے تو پھر ان کا نوڈیفیکیشن کیوں رکھ ہے ابھی تک انہوں نے وکیل نہیں کیا اس بات کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں آپ نے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو بہت پرانا جب وہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے سب کچھ اپنا وہاں پہ جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب میں پاکستان میں رہوں گا حالانکہ ان کے بچے ورہ ہیں اور انہوں نے بہت پہلے اپنی دوری شہریت جو تھی وہ ختم کر دی تھی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں اور وہ انشاءاللہ پروف بھی دے دیں گے چلیں اسی بات سے ایک اور بات نکالتے ہیں چہدری سرور بڑے کلوز ہیں عمران خان کے بھی اور سینٹر بھی الیکٹ ہو چکے ہیں لیکن نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا خیر کون ہوگا اگر آپ لوگ جو اور طور کر کے اگر آپ اوپر آتے ہیں تو کون سا امیدوار آپ کی جانب سے ہوگا آپ کی پارٹی سے کس کو دیکھتی ہیں چودری سرور کو دیکھتی ہیں بلکل جی دیکھیں پنجاب سے پہلے پی ٹی آئے کے یہ سینٹ کے ممبر الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہی رہیں گے ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہمیں کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں ہے اور وہ ہی آئیں گے لیکن اگر چودری سرور سے ہٹ کر بات کی جائے تو پھر آپ کے نزدیک آپ کی پارٹی میں کون سا ایسا بندہ ہے جو اس منصب پہ آ سکتا ہے اس حوالے سے بتائیں کس کو امیدوار مجھے نہیں پتا جی یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے لیکن ایسی بات کوئی ہے نہیں بیچ میں انشاءاللہ تعالی چودری سرور ہی رہائیں گے اگر اگر انہوں نے اگر اکیلے اگر انہوں نے اپنا امیدوار سامنے چلیں یہ بھی کرتے ہیں بات عمران خان موسٹی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں لیکن ابھی وہ پتے کھیل رہے ہیں بلوچستان جا رہے ہیں فاتا کا بھی انہوں نے کہا کہ فاتا کا ڈیپٹی ہو بلوچستان کا جو ہے چیئرمین ہو تو یہ پتہ کھیلنا کیا وہ جو محرومیاں ہیں ان کو سمیٹھنے کی کوشش کی جاری ہے بھئی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ابھی سیاست کھیلتے ہوئے نظر آئے دو منٹ پہلے تو میں نے سارا آپ کو ایکسپلین کیا تھا آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں نہیں یہ سیاست ابھی مجھے سیاست لگ رہی ہے عمران خان کے جو وہ کہتے تھے نا کہ میں مفاہمت سیاست اور نہیں میں سٹریٹ بات کرتا ہوں میں سٹریٹ بات کرنے والا بندہور ان کے بارے میں مشہور بھی ہے لیکن ابھی ابھی وہ مجھے لگتا ہے کہ جو دیکھیں نا کہ ابھی وہ سینٹ کی تیرہ نشستیں ان کو دے رہے ہیں دیکھیں وہ اسے کو بالکل عوام نے رد کر دیا تھا اور ایک تھرڈ فوس کبھی بھی نہیں آتی جب ٹو پارٹی سسٹم ہو یہ اس لیے آئی کیونکہ لوگوں کو ایک متبادل قیادت نظر آئی تو اب اگر ہم کسی بھی سٹیٹس کو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں ہمارے ووٹر اور سپورٹر ایک ویجن اور ایک ایڈیالوجی پہ چل رہے ہیں وہ خان صاحب سے ایکسپیک کرتے ہیں کہ جو کرپشن اور لوٹ مار کا بزار ان دونوں پارٹیز نے پچھلے تیس سال سے گرم کیا ہے اس کی لانت سے اس قوم کو بچانا ہے لیکن کرپشن کی بات آپ کی پارٹی کرتی ہے ضرور ہے لیکن میڈم دیکھیں آپ کی پارٹی کرپشن کی بات ضرور کرتی ہے لیکن آپ اپنے جو پارٹی میمبران ہیں لوگوں کی جانب سے دوسری پارٹیوں کی جانب سے بھی آپ کے ارکان پہ بھی کرپشن کی تنقید ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہے اگر امران خان کا یہی مقصد ہے کہ کرپشن سے پاک ساری چیزیں ہونی چاہیی دیکھیں کوئی مجھے پارٹی بتا دیں جس نے اپنے تین منسٹر کرپشن کی وجہ سے نکالے ہوں ٹھیک ہے کوئی اور پارٹی یہ ابھی رانہ مشہود کے خلاف ویڈیو بھی آئی تھی انہوں نے آج تک نہیں اس کو نکالا لیکن دیکھیں ہمارے جو ستارہ ہمارے ستارہ ایم پی ایس ایک منوکہ ستارہ ایم پی ایس ہیں جن کے خلاف انکوائری چل رہی ہے خان صاحب بہت نراز ہیں اور رنجیدہ بھی ہیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت تری ایکشن لیا جائے گا چلیں ٹھیک ہے پیپرز پارٹی اور یہ ساری لوٹ مار ہے سلیم مانڈی والا ایک دو دن پہلے ان کے نام پر حضا مندی شو کی تھی پاکستان تاریخ انصاف نے پھر وہ کیوں کی تھی دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ خان صاحب نے پہلے آئی ڈونڈ نو کہ ان کا کوئی پکا نہیں تھا وہ کور کمیٹی کی جب میٹنگ بیٹھی ہے پھر آگ دوبارہ ایک صلاح دیکھیں خان صاحب بغیر صلاح مشورے کے کچھ نہیں کرتے یہ بڑی غلط ایک ایمپریشن ہے لوگوں پہ کہ جی وہ اکیلے فیصلے کرتے ہیں وہ پوری اپنی جو شیڈوی کیابنٹ ان کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور ساروں کی یہی مشاورت کے بعد رائے آئی کہ ہم بلوچستان کو سپورٹ کریں گے چیئرمن سینٹ کے لیے اور فارٹا سے ہم ڈیپیٹی چیئرمن کو سپورٹ کریں گے ہم نے پوری تیرہ کی تیرہ سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دے دی ہیں کوئی بولی نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی لیندین نہیں سٹریٹ فورڈ طریقے سے ہم نے ان کو یہ آفر کیا ہے چلے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو چیئرمن سینٹ ہے یہ ناظرین کو بتا دیں کتنی افادیت رکھتا ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ سوال پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن ہمیں اس وقت موقع ملا ہے لوگوں کو ایوان بالا کی خصوصیت کا ہی نہیں پتا انہیں پتا نہیں یہ ایوان بالا کیا ہے وہ بیسیکلی الیکشن سمجھتے ہیں نیشنل اسمبلی کے الیکشن جہاں پر وہ خود جا کے ووڈ کاسٹ کرتے ہیں ہمارے جو الیکٹڈ میمبران ہیں وہ بھی ووڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کی افادیت پہ بھی ذرا نظر ڈالیے گا جی بہت ہے یہ اپر ہاؤس ہے بڑا اسٹیمڈ ہاؤس ہے چھ سال ان کی مدت ہوتی ہے اور 23 میمبران ہوتے ہیں ہر صوبے سے اور ان کی ایکول ریپریزنٹیشن جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں ان پہ نظر ان کی ہوتی ہے کہ ان کے صوبے کو صحیح طریقے سے یہ فنڈز مل رہے ہیں پھر ان کی ویٹو پار بھی ہوتی ہے یہ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی پارلیمنٹ میں ایک بل ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ہوتا ہے اور ان کی جو وہاں پہ اگر یہ ویٹو کرنا چاہیں تو ان کی بہت ایک پاور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک بل کو یا ایک لوگ کو یہ رکوا بھی سکتے ہیں تو سینٹ کو کبھی بھی آپ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے صحیح تو میڈم یہ بھی بتائے گا کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی اگر مل جاتی ہیں تو پھر عمران خان پھر تنہا رہ جائیں گے اس صورتحال میں وہ کاف لیگ اور ایمکیو ایم ایمکیو ایم کو بھی اگر ہم کر لیں ان کے بھی پانچ ہیں سینٹرز تو ایمکیو ایم کی طرف آپ کا رجحان ہو سکتا ہے مستقبل میں دیکھیں جی یہ پالٹیکس میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا لیکن ایمکیو ایم تو ختم ہو چکی ہے ایمکیو ایم کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے مجھے آپ خود ہی دیکھیں کہ انہوں نے کراچی میں ان کے دس حصے بخرے ہو گئے کسی کا موہ ادھر ہے کسی کا موہ ادھر اور انہوں تو اپنے پاؤں پر خلی لیکن اگر مستقبل میں شاید ایسا کوئی موقع آئے کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائے تو پھر کیا سمجھتے ہیں میں ان کے ورکرز کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں خان صاحب اب آپ کے پاس آئے ہیں اور وہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے کراچی کو وہ امن پسند شہر جہاں پہ لوگ چھٹیاں منانے آتے تھے آپ آئیں اب خان صاحب کا ساتھ دیں پی ٹی آئی کو جائن کریں اب وہ ختم ہو گیا دہشتگردی اور بھتا اور بوری بند لاشیں اور وہ جو ملٹنٹ گروپس تھے اب ان کی اس سے آپ کی جان چھڑوانے کا ٹائم آ گیا تو نونلی کی جانب سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں آج امن ہے تو نونلی کی وجہ سے نہیں جی نونلی کی وجہ سے تو کوئی امن نہیں ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے پورا رینجرز کا آپریشن لیکن وہ اپنی حفومت تو کریڈٹ دیتے ہیں زیادہ نہیں آئی ڈانٹ ٹھنک سو یہ تو ہماری آمی کو کریڈٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اگر رینجرز کی بات کریں تو رینجر تو وزیر داخلہ کے اندر آتی ہے اور پچھلے وزیر داخلہ بڑے دھڑلے والے وزیر داخلہ دیکھیں جی پچھلے وزیر داخلہ پہ یہ بھی الزام آتا ہے کہ انہوں نے مشرف کو کیوں جانے دیا تھا آج وہ بولتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرز کو آپ نہ لفٹ کرائیں اور ان کو ایک آئین کے دائرے میں رہنا چاہئے تو پھر جو سب سے بڑا تھا اس کو انہوں نے کیوں باہر جانے دیا تھا جبکہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا یہ انٹیئر منسٹری نے ان کو جانے دیا تھا پہلے اس کا تو جواب دے دیں چلو میڈم ایک اور بات بتا دیں چلیں مستقبل کی بات کریں اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس پر بات کریں دو سیاسی جماعتیں جو ہیں جن کی طرف رجان پاکستان تحریک انصاف کا ایک پی ایس پی ہے پی ایس پی جو کراچی کے اندر کافی متحرک ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ایمکیم میرے اندر زم ہو جائے پاکستان تحریک انصاف ابھی اس کی طرف انکلائنٹ ہے پی ایس پی کی جانب آئیڈیالوجی بیس جماعت ہیں اور امن پسند جماعت ہیں جو خان صاحب کی جو ایک ویجن ہے جو ان کی سوچ ہے اگر آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم لیکن جو ان لوگوں کی ایک گزشتہ سوچ رہ چکی ہے کہ ان کی ہر ایک کی وہاں پہ ملٹنٹ گروپ تھا اور وہاں پہ اتنا یعنی کہ ایک ایک بندے کو انہوں نے کلیشن کو اس کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی تھی اور اتنے پچیس ہزار جو جانے ہیں ان کا زیاہ کراچی میں ہوا ہے یہ ہم بالکل طریقہ انصاف اس چیز کو کبھی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہم کراچی دل ہے یہاں سے سیونٹی پرسینٹ ریونیو پاکستان کا کراچی سے آتا ہے اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اور امن کا گہوارہ تو تب ہی بن سکتا ہے اگر آپ ہر شہری وہاں پہ محفوظ اور وہاں پہ سیکیورٹی ہو آپ کی نورمل لائف ہو آپ کی فیکٹریز چل رہی ہو آپ کی مارکٹس اور آپ کی بزنس چل رہی ہو تو یہی امن لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایم کی ایم کے ساتھ پی ٹی آئی شامل نہیں ہوتی یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں رہتے تو کیا کالی پی ٹی آئی خود سٹینڈ لے کر جو باقی کام ہے جو کراچی میں امن کے جو معاملات ہیں ان کو خود اکیلے ہینڈل کر سکتی ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور یہ چاروں صوبوں میں جماعت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو اگلا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے پنجاب کے دہی علاقوں میں امان خان کی جماعت اس طرح متحرک ہے جس طرح مسلمی قنون ہے بالکل آپ کو نہیں پتا آپ خان صاحب کے مارچ میں تقریباً کوئی نو دس دہی علاقوں کی بات نہیں رہتا دہی کی بات کر رہی ہوں جڑا والا ہو گیا یہ منڈی بہاؤدین ہو گئی مطلب یہ چھوٹے چھوٹے یہ حافظہ بات چھوٹے چھوٹے جو گاؤں کسبے یہاں پہ خان صاحب اب جا رہے ہیں اور آپ یقین کریں جو اچھے لوگ ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں پانچ سال بعد اب جا رہے ہیں پہلے اس طرح اگر اسلامبار لاہور سے باہر نگلتے یہاں پر جلسے کرتے ہیں اور جو صدر نیریہ اس کو بھی کور کرتے ہیں ایک سو اور تالیس سیٹیں تھیں اب ہلکہ بندیوں میں ایک سو خان صاحب کو پتا ہے کہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے اور اب خان صاحب کی پوری جو توجہ ہے وہ ہمارے دہی علاقوں پہ ہے اور کسان جو اور جو مزدور ہمارے جو جو غریب طبقہ ہے ساری ہماری جو کاوش ہے وہ ان کی زندگی اور ان کی کونٹی آف لائف کو بہتر کرنے پر اچھا میں یہ بھی پوچھنے چاہوں گی مستقبل میں پی ٹی آئی اگر جیتی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کیا منشور ہے آپ کا کیا کریں گے عوام کی جو خدمات کے حوالے سے بتائیے گا سب سے پہلے تو جی آپ کے آئین کے جو چالیس آرٹیکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے اس کو تعلیم ملے صحت ملے اس کو انصاف ملے اس کو صاف پینے کا پانی ملے اس کو ہر وہ سہولت ملے میٹرو بس بھی ملے جو کہ ہر چیز ملے تو خاصہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم کو پیسہ لگانا ہے اپنے لوگوں پہ پہلے ہم اپنے لوگوں کو بیسک جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ہم نے دینا ہے اور وہ کس طرح دیا جائے گا اداروں کو ٹھیک کر کے اداریں اس وقت آپ کے تباہ ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے تاکہ آپ کا ریونیو وہ جو تیس لاکھ شرافیہ ہے اس پر وہ ٹیکس دے اس وقت پچاسی فیس تر ٹیکس بچارا عام غریب انسان جو ہے اس کی دال اس کی چاول اس کی ماچس اس کی بلتی یہ بھی بتائیے گا سینٹ کے الیکشن کی جائم گویاں ہو رہی تھی ہو گا نہیں ہو گا ہو گیا عمران خان نے ایکسیپٹ بھی کر لیا داندلی کا شور نہیں مچایا ہارس ٹریڈنگ کی ایک بات تھی وہ بھی تھم گئی جنرل ایکشن میں اس بار کیا سمجھتی ہے عمران خان پھر داندلی 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 کریں گے یا پھر ٹھیک ہے جی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو دو ہزار تیرہ میں ہوا وہ تو ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے آپ اداروں کو اتنا مضبوط نہیں کر سکے آپ اپوزیشن میں تھے آپ اداروں کو اتنا مضبوط کر چکے ہیں کہ آپ داندلی کا جو ورڈ ہے وہ دوبارہ نہیں کہیں گے دیکھیں اس وقت ساری آپ کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں جب یہ الیکٹرن ریفارمز کمیٹی تھی اس میں خان صاحب صرف پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سینٹ کی ڈیریکٹ الیکشن ہونی چاہیے نہ پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا نہ یہ مسلم لیگنون نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ اس کا آج ریزلٹ دیکھ رہیں گے بہت بہت شکریہ عزمہ کاردار اسی طرح سے باہر کے جو آور سیز کے پاکستانیز ہیں ان کی پیٹیشن بھی پی ٹی آئی لے کے گئی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے بلکل اس کا کوئی ہمارا ساتھ دیا یہ تو وقت بتائے گا کہ پی ٹی آئی بہتر کر رہی ہے یہ تو عوام فیصلہ کرے گی آج ہم نے چیرمن سینٹ کے حوالے سے کون ہوگا چیرمن سینٹ ڈیپٹی چیرمن سینٹ کون ہوگا پروگرام کا وقت اقتتام کو پہنچا اور ہم اپنے مہمان کا شکریہ دار کرتے ہیں عزمہ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور لائن پر ہمارے ساتھ وحید گل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنما ہے وہ بھی موجود تھے اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے اور اس وقت جو سینٹ کے الیکشن کے اوپر ہم نے بات کی اب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ سینٹ جو چیرمن کا الیکشن ہے وہ تو ہونے والا ہے جو اور تو جاری ہے کون بنے گا چیرمن سینٹ یہ بڑا سوال ہے اور اسی سوال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں موسیقی